بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ پورے صوبے میں یونگ ڈاکٹر اسیسیشن کے ایک سٹرائک چل رہی تھی اور یہی ڈاکٹر سٹرائک پہ تھے لیکن آج کرونا کے اس حالات میں یہی ڈاکٹر سائبان نیشنل ہیروز بن چکے ہیں اور جس طرح یہ لوگ فرنٹ لائن پہ ہمارے سیکیورٹی فورسز اور ڈاکٹر میڈیکل سٹاف جس طرح فرنٹ لائن پہ لڑ رہے کرونا کے خلاف اور اپنی عوام کی اپنی پاکستانیوں کی خدمت کر رہے اس پہ میں ہمارے جتنی بھی سینئر ڈاکٹر ہے اور یونگ ڈاکٹر اسیسیشن ان سب کو میں خراجت تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر جاوید صاحب السلام علیکم علیکم السلام حیدر بھائی بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا کرونے کے حوالے سے دیا اور مجھ کی جو سنتحان چل رہا ہے آج سال بلکہ رہول پورے دنیا میں جو کرونے کے حوالے سے موقع چل رہے گی اس میں بات کریں کہ آپ نے موقع بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ایک دو دن پہلے سننے میں آیا تھا ایک تو ہمارا اپنا ہی ایریا تاثیل درگے زیادہ ایفیکٹیو ہے سخہ کورٹ بھی زیادہ ایفیکٹیو ہے لیکن جو سننے میں آیا اور جسے دل بھی خفا ہوا ہماری درگے تاثیل ہسپیٹل میڈیکل سٹاف انکلوڈنگ دے ایم ایس کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے اور ایک دو دن سے اس پر میڈ فارمیشن اوپی ڈیز جو ہے وہ انسائیڈ بیلڈنگ بن ہے اور آپ لوگ جو ہے ہسپیٹل کے پرمیسز کے اندر لیکن اوپی ڈیز سے باہر بیٹھ کے مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ بتا دے کہ میڈیکل سٹاف درگے ہسپیٹل لوگوں کی میڈیکل سٹاف کی کیا پوزیشن ہے تینکیو حیدر بھائی آپ نے سٹارٹ میں ایک بات کے ہی پروٹیسٹ کے حوالے سے ہم اس وقت بھی اپنی حقوق کیلئے لگ رہے تھے لیکن آج چونکہ ہمارے ملک پر بلخصوص سے اپنی ایڈیسٹرک ملاکت کی بات تک اس خوابات کے حال میں ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت ہم سے بھی ڈاکٹرز ہیں جب سے بھی ڈاکٹرز کی ارگرنیزیشن ہے ہم نے ایک ہی تصیصہ طور پر ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس وقت تک اس ناظر شروع حال میں اپنے قوم کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک یہ بیماری خطر نہیں ہوگی تو انشاءاللہ یہ تک یہ بات میں پھر تیریفائی کرلوں کہ اپنے محاذ پر یعنی ہماری اوپیڈیس میں یا ہماری سرگیس میں جو کچھ بھی وقت پر اس وقت تک اپنے ہم اپنے اس پوزیشن سے اپنی سیس پر بیٹھے رہیں گے جب تک یہ بیماری ختم نہ ہو ہم اپنے حکومت کے ساتھ خیبر پرنخواہ حکومت کے ساتھ بالکل یف جان اور ان کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے کھڑے اور اس وقت تک ہم پیچھے نگاڑیں گے جب تک یہ آبا ہماری سرگیس میں ختم نہ ہو یہاں تک تو ہماری ہسپیٹل چیز کی ہسپیٹل درگیس کی بات ہے تو میں اس کو بثقسمت بھی کہوں گا کہ ہمارے کچھ ڈاکٹرال حضرات جس میں ہمارے میڈیکل سپرینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ساتھی صاحب اور دو آرٹوپیڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈہ ہیں ڈاکٹر ایجاز اور سوپیڈکس میں دو ساتھی ہیں ہمارے ایک ڈاکٹر ایساہیم میں اور ڈاکٹر مرساہم اور ساتھ میں کچھ پیرا میڈکس بھی ہے اور مزار سمور بھی ہے ان میں بھی کوویڈ رائنچن پالی جو آیا ہو رہا ہے تیس کے بعد ہم نے متفقی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پی جی کو انسائل بیڈنگ جو ہے اس کو کنٹینیو کریں یا نہ کریں اس میں ہم نے ایسا میٹنگ بلائی اور متفقی طور پر ایٹی کے احکامات کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم ہسپیٹل کے پیمیسز کے اندر ہی رہیں گے کیونکہ باہر بہت زیادہ گرمی ہے ہسپیٹل کے باہر کوئی گریز بھی نہیں ہے اور کسیڈوز بھی نہیں ہے تو وہاں پہ ہمارے لیے اوپیڈی چلانا بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہم نے متفقی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کیے میں کو انڈورڈ کریں گے ہمارے ہسپیٹل جو ہے اس کو دو مرتبہ مارننگ اور نائٹ اس کو دسنفیکٹ کریں گے رومز تو رومز اس میں سپیٹ کریں گے اور جتی ہمارے آپریشن کیلیٹرز ہیں لیبر روم میں سب کو دسنفیکٹ کریں گے وہاں ہم اوپیڈی چلانا ہسپیٹل کنٹینیو کریں گے جہاں تک سٹاف کی باقی جو لوگ انفیکٹیڈ نہیں ہوئے ہیں کوویڈ نائنٹین سے اس کا ہم نے یہ ایک پلیننگ کی ہوئی ہے کہ ان سب کو ہم تارولی وہ کر رہے ہیں تارولی ہم اس کو سکرین آؤٹ کر رہے ہیں آج بھی ہم نے بہت زیادہ اپنے ایمپلائیز کی کوویڈ نائنٹین تیسٹ ہم نے تاندرین کی ہوئی ہے اور اس میں جو بھی ساتھی جو بھی ہمارا کلیگ جو بھی کلاس وار جو بھی ہے ہم جو بھی بندہ پالیٹی آئے گا ہم در میں کورنٹائن کریں گے اور جو ہنڈی لوگ ہے اس کو ہم انشاءاللہ ہسپیٹل میں ڈیوٹی کے لیے کنٹینیو رکھیں گے وہ اپنی ڈیوٹی جاری رکھیں گے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو انسیکٹڈ لوگ ہیں وہ ایک سائٹ سے ہو جائیں گے جو ہلتھی لوگ ہیں دوسری سائٹ رہوں گے جو ہماری کالیٹی سرویس ہے ہسپیٹل میں ہم اپنے عوام کو تنہ نہیں جھول سکتے ہم جو بھی آخر میں اگر ہمارے سارے ہسپیٹل میں ایک داکٹر بھی رہا اگر پوری ہسپیٹل میں ایک پیرامیڈک بھی رہا اگر پوری ہسپیٹل میں ایک تب بھی ہماری اکریٹیز تب بھی ہماری سرجریز تب بھی ہماری سرویس کنٹینیو رہیں گے ہم اپنی قوم کو ہم اپنی عوام کو ہم اپنی ایزامیوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے اور ہم آخری وقت تک انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جاویج صاحب آپ کے حوصلے کو اور آپ کے باتوں کو سن کے تو ہمارا حوصلہ بھی بڑھ گیا اور ایک دفع پھر جو ہمارے میڈیکل سٹاف تروٹ پاکستان خاص کر کے پی میں ینگ ڈاکٹر اسوسییشن ہماری سینئر ڈاکٹر صاحبان آپ سب کو میں عوام کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جتنے بھی میڈیکل سٹاف ہے آج ان سخت حالات میں عوام کے ساتھ اور پاکستانی حکومت کے ساتھ کڑے ہیں تمزب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں ایک دوسر اور آخری سوال آپ سے کروں گا اور بلکہ میں پوچھوں گا بیسی تھی ایک ڈاکٹر کتنا مشکل ہوتا ہے اس طرح وبا میں اپنے پیشن کو اپنے ایک نارمل ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں آپ لوگ کیوں کہ آپ لوگ کی بھی فیملیز ہیں آپ لوگ بھی جب صبح گھروں سے نکلتے ہیں تو پیچھے بچے بیوی ماں باپ ہوتے ہیں کتنا مشکل ہوتے ہیں ایک انسان کے لیے جو ان حالات میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں حیدر بھائی میں آپ کو دل کی بات بتاؤں جب صبح ہم اپنی ڈیوٹی کے لیے ہسپیٹل کی طرف نکلتے ہیں تو ہمیں ہر طرف سے ایک ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں وہاں پہ تو سارے لوگ انفیکٹڈ ہیں آپ کی ہسپیٹل کی بیلنگ انفیکٹڈ ہیں آپ کیوں ڈیوٹی دے رہے ہیں گر میں بھی چونکہ فیملیز ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہسپیٹل سے آئے ہوئے تو آپ جائیں اور آپ بچوں کے ساتھ ایک کنٹینیو سی ڈسکریجمنٹ والا اور آپ کو حوصلہ نہ دینا بلکہ وہ آپ کو آپ کی عزائم کو اور بھی ڈاؤنڈ کر رہے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافی زیادہ مشکل کام ہے اس وعبادی صورت میں خاص طرح ان لوگوں کے لیے جن کی فیملیز ہیں بارحال جو بھی ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہمارے ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے اس وقت ہم ہماری پریاریٹس قوم ہے اس وقت ہماری پریاریٹی ہماری فیملیز نہیں ہے ہم اپنی قوم کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تاہر ہیں ہم ہمیں پتہ ہے کہ اس تکلیف کی صورت میں ہماری جانے بھی جا سکتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو سردیحال جل رہا ہے ہماری جازہ زردودس مشاور میں ایکسپائر ہو گئے بہت پیرامیڈک جو ہے چاستہ میں ایکسپائر ہو گئے کچھ میرے جانے والے تھے کرنک میں ہمیں ہمیں عمیت اینڈی ایک اپ ڈیٹ ملتی رہی ہے ہمیں ہر ہی چیز کا پتہ ہے کہ اس وعبا کو دمٹھنا اور اس وعبا کو کوک کرنا اس کے سامنے کھڑا ہونا یہ موت سے خالی نہیں ہے لیکن چونکہ ہم نے اپنی ملک اپنے قوم کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس وعبا کی صورت میں ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں آٹیں گے یہ میں آنیر آج بھی کہتا ہوں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں میں اپنے ڈیٹ ہیو ہسپیٹل درگے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے نہ ہم چھوٹیوں پہ جائیں گے نہ ہم ایس کی چھوٹیاں لیں گے نہ ہم ایون جو ہمارے ساڈے کی چھوٹیوں پہ وہ بھی ہم آویر نہیں کریں گے انشاءاللہ میرے اپنے قوم کے ساتھ جتنے میری آواز سننا ہے میں ڈاکٹر جاویز اور میرے جتنے بھی ساتھ ہی ڈیٹ ہیو درگے ہسپیٹل پہ میرے ساتھ ڈیٹ ہیو پہ ہیں اور کرونا کی مریض دیکھ رہے ہیں میرے اپنے قوم سے یہ وعدہ ہے انشاءاللہ آپ لوگ ڈیٹ ہیو پہ رہشت جاتے ہیں آپ سب کچھ کر لیکن ڈاکٹر حضرات ڈیٹ ہیو پہ بھی نہیں جائیں گے اپنی فیملی کو بھی اگنور کریں گے لیکن ملک اور قوم کو اس وعدہ کی صورتحال بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کوک کمنٹ میں آپ سے لوں گا کیونکہ ایٹ گزر گیا اور وہ لوگ ڈاؤن میں نرمی آ گئی ڈاکٹر صاحب پورے پاکستان میں کے پی میں اور خاص کر ہمارے تحصیل درگے میں کیسز زیادہ ہو گئے آپ کو زیادہ اچھی طرح پتہ ہوگا کیا مختصرا میسج دیں گے اپنے عوام کو دیکھیں اے دروائی میری یہ ایک بظاہرش ہے عوام سے کہ حکومت اگر لاکھ داؤل میں نرمی کر رہی ہے تو حکومت کی اپنی پالیزیز ہے جس کو میں ڈسکنس نہیں کرنا چاہوں حکومت اپنے پر جو کچھ کر رہی ہے وہ عام کے فلاو بے گود کیلئے کر رہی ہے میرا پرسنلی عوام کے لیے یہ ایک میسج ہے خدا رہا غیر ضروری اپنی گھروں سے باہر نہ نکلا کریں پھر منذیبی اجتماعات میں مسجد میں جانا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک جگہ پہ کارکی زیادہ لوگوں کا اکڑتا ہو رہے ہیں ساری چیزوں کو آپ آوائز کر لیں سوشل ڈسٹنسنگ میز ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا ہے اس جیس کا کافی خیال رکھ لیں ماسک کا استعمال لازمی کر لیں میں اگین اگین بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ماسک بہت ہی ضروری ہے آپ انفیکٹڈ ہے یا نہیں ہے ماسک کا استعمال انتہائی ضروری ہے آپ ماسک کا استعمال کریں اپنی بچوں کو ایڈیوکریٹ کریں کہ ماسک کو کس طرح یوز کرنا ہے سوشل ڈسٹنسنگ ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال اور کوشش کریں دیکھیں میں مساجد میں جسے بھی اجتماعات ہوتے ہیں مساجد میں جتنا آخواستہ جمعے کے دن لوگوں کی صافی زیادہ حجوم ہو دی اس میں آج لڑی علومات کا ایک متفقہ فیصلہ آیا ہوا ہے کہ ایک صورتی حال میں جہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہے وہاں پہ آپ مسجد نہ جانا اور اجتماعات کو آوائز کرنا وہاں بھی آپ کرتے ہیں نہازہ میری ایک تردمندان اپیل ہے اپنے قوم سے بالخصوص اپنی دسٹرک ملارکنوردل گئی کہ آپ سے میرا ایک تردمندان اپیل ہے کہ آپ لوگ خنارہ مارک استعمال ریگولرلی مارک یوز کیا کریں سینیٹائزر کا استعمال کیا گئے اور ایک جسے پاک لیتے رہا کریں انشاءاللہ اگر ہم اپنے حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ وبا مزید نہیں پہنی اور اگر ہم تعاون نہیں کریں گے تو یہ وبا اور بھی مزید پہنی گی انشاءاللہ اگر عوام کی تعاون ہمارے ساتھ جاری رہا تو انشاءاللہ یہ وبا اس منت سے انشاءاللہ ایک دن ختم ہوگی thank you very much ڈاکٹر جاوید صاحب چیلڈرن سرجن درگائی ہوسپٹل تاثیل درگائی ڈسٹرک ملکان آپ کے قیمت وقت کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ہے درگائی thank you very much